تو ظالم معاشرے میں جو امیر طبقہ ہے جو غریبوں کا خون چوستا ہے اس کی مثال یہی ہے کہ اس کی عیاشی کا سبب اور وہ جائز ٹیکس جو جائز ہیں اقلاً بھی اور نقلاً بھی وہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکس لگائے لیکن ناجائز ٹیکس جو ہیں اب واٹر ٹیکس لگا دے کل کہ پانی پر بھی ٹیکس ہے تو پھر عاشقوں کے آنسوں پر بھی ٹیکس آپ لگائیں گے دیکھیں آپ کہیں گے آپ بڑے تعلیم یافتہ ہیں بھئی آپ نے نصیر صاحب یہ کیسی بات کر دی کہ عاشقوں کے آنسوں پر ٹیکس کیسے لگتے ہیں بھئی قبلہ یہ ٹیکس کی جو دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں مسلمان تو ہیں نا کملی والے کا کلمہ تو پڑھتے ہیں نا میں ان سے یہ پھوچھتا ہوں کہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں قیمتی چیز پر تو کیا آپ کے نزدیک جو عشق مصطفیٰ میں آنسوں نکلتا ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں جو کملی والے کے عشق میں ہجر میں جدائی میں جو آنسوں ٹبکتے ہیں کیا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے مالک سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے کائنات کو کہ حضور کے عشق میں آپ کی محبت میں جو آنسوں ٹپکتے ہیں آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں یہ میرے دادا پیر مہر علی شاہ صاحب پوچھو کہ آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں ان جھڑیوں کا کیا مقام ہے تو کل آپ کہیں گے ان پر بھی ٹیکس لگائیں تو وہ ٹیکس جو ناجائز ہے اور صرف پیسے جمع کرنے کے لیے ہے اور ان کا مصرف کوئی پتہ نہیں کہ حکومت کہاں خرج کرتی ہے تو اس کی مثال انہی تنکوں کی ہے کہ وہ تنکوں کو جوڑ کر ان کے سر پر آیاشی کرتے ہیں چاہے فوج کے حکمران ہوں افسران بالا ہوں یا دوسرے حضرات ہوں تو ہر وہ ٹیکس لگائیں جو جائز ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو امیر طبقہ ہے جو حقوق وہ نہیں دے رہے جو آپ کے ٹیکس نہیں ادا کر رہے ان کو آپ گرفت کریں غریبوں کا خون کیوں نہیں چھوڑتے ہیں بڑے لوگوں کو پکڑنے کی جرت نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں تو یہ بہت یہ ایک بات ہے یہ اس دور کی بات ہے جو میں کہہ گیا ہوں اور بڑی ضروری بات ہے